جانور کا مزاق اڑانا قربانی کا جانور ایک بہت ہی ایک مقدس ایک چیز ہے اور اس کا احترام بہت پہلے کی جو قومیں ہیں ان کے اندر بھی ہوا کرتا تھا لوگوں نے اس کو قربانی کے جانور کو اس کے ساتھ مزاق کرنا اور بہت سے افراد جو باقیتہ ان کے پینٹنگ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا ہنسی مزاق کر رہے ہیں اور اس کا عجیب و غریب حولیہ بنا کر اس کو تو بہرحال پہلے قوموں میں دیکھی اس کا احترام بہت زیادہ تھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں کچھ ایسی نشانیاں بھی ڈالا کرتے تھے بعض اوقات پرانے جوتوں کا ہار بھی ڈالا جاتا تھا نشانی کے طور پر جانور کے گلے میں اس پہ نشانی کے طور پر اور اس گائے کی یا اس جانور کی پربانی اتنا زیادہ احترام کرتے تھے اتنا زیادہ احترام کرتے تھے کہ پھر اس کو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کی بہترامی کرے اتنا فوقول آدھا احترام کہ اس کے بعد پھر اسے کسی اور مقصد میں اس جانور کو استعمال بھی نہیں کرتے تھے قرآن نے بہرحال اس کی ممانعت کی اور اسے استعمال کرنے اور اس کے مقابل جو سواری کرنے کی بھی اجازت دی بہت سے لوگ اس کو سواری نہیں کرتے تھے نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے ایسے احترام کو منع کیا گیا ہمارے ہاں بھی بہت سارے معلاجے جو ہیں ان کے پاس یہاں سے باقاعدہ پاکستان سے سوالات جاتے ہیں کہ بتائیے زلجنہ کی جو لید ہے وہ پاک ہے نجیس ہمارے ہاں بہرحال زلجنہ یعنی اس کی کتنا عزت اور اتنا احترام ہے لیکن اتنا فوقولادہ احترام یہ اسلام نے جس کا تقاضہ نہیں کیا اس لحاظ سے کہ اس کی لید کا بھی احترام کیا جائے اور اکثر جگہوں پہ ایک بعض بے دین حضرات کا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ زلجنہ کی لید کو مثلا چکھا بھی جاتا ہے تو بہرحال یہ دیکھی سب چیزیں ہیں جیسے کہ کچھ ہی عرصے پہلے ایک فتنے کے طور پر جانور کا خون پینے کے چیز شروع ہوئی تھی لیکن لوگوں نے سٹینڈ لیا اور اس فتنے کو اول میں شروع میں دبا دیا گیا تو بہرحال اس طرح سے کچھ ایسا احترام خیر پاکستان کے محول اور معاشرے میں مثلا جیسے ہمارے زلجنہ کتنا احترام ہے اور اس کا اتنا احترام ہونا بھی چاہیے لیکن اتنا زیادہ احترام جیسے اکثر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب بھی ایک مثال جو ہے وہ دیتے ہیں کہ مثلا یہاں پر تو خیر محول اور معاشرے میں اس کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر امام معصوم کسی کو گھوڑا توفے کے انعام کے طور پر دیں اور وہ اس پر سواری نہ کرے اور اس کے بعد ہاتھ میں لے کے اسے پورے وقت پھرتا رہے تو امام اسے دیکھ کے کیا کہیں گے بھئی میں نے تمہیں گھوڑا دیا اس پر سواری کرو اس کو استعمال کرو ٹھیک ہے اس کا احترام اپنی جگہ پہ ہوگا جیسے امام کسی کو اپنا لباس توفے کے طور پر دیتے تھے کہ یہ میرا ناماز کا لباس ہے اور وہ اس ناماز کو اٹھا کے علماری کے اندر اپنے رکھ دیتا اور بس اس کی زیارت کر لیا کرتا تو امام اس پر ناراض ہوتے کہ بھئی میں نے تمہیں پہننے کے لیے دیا جیسے کہ اکثر صحابی ٹھیک ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو ناماز کے لیے پہنیں پھر اس کے بعد اتار کے رکھ دیں اس کو لیکن بہرحال اس کا ایک تو بہت سے چیزوں کا ہمارا فوقل آدھا احترام ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ قربانی کے اس جانور کا احترام کرنے لگے تھے نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ اس سے کوئی کام لیتے تھے بہت زیادہ احترام تو اسلام نے منع کیا بلکہ اس کے پر سواری کرنے کی بھی اجازت دی اور اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی تو یہ سب چیزیں جیسے اوٹ وغیرہ اس کے پر سواری بھی ہوا جاتا ہے تو وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا تو